دوستو اگر آپ بھی روحی شرمہ کو ایک مہان کھلیاری اور کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو شکر دھون کی پنجاب کے لیے بجی خطرے کی گھنٹی ہاردک کے جگہ پنجاب کے خلاب ممبئی کے کپتانی کریں گے روحی شرمہ ہو چکا ہے مہان اعلان جی ہاں چننے کے خلاب ملی کراری ہار کے بعد دھوٹا ہے نیتا مانی کا ہاردک پانڈیا پر گصہ رات و رات چھین پڑی ہے گھمنڈی پانڈیا سے کپتانی روحی شرمہ کو دوبارہ کپتان بنانے کو کر ڈالا ہے سریعام اعلان تو آخر کیسے پنجاب کے خلاب مہر سے پہلے نیتا مانی نے لیا اتحاسک فیصلہ اور ہاردک کے تھوڑا ہے گرور آخر اب نیتا نے ایسا کیا کچھ کہا روحیت کو دوبارہ کپتان بنانے کا اعلان کرتے ہوئے جن کی باتوں نے پورے آئی پیل جگت میں ہاں کر مچا دیا سب کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت اور ہاردک میں کون سب سے بہترین کپتان ہے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو آئی پیل کے تحاس کی سب سے سپر ٹیم مومبائی انڈیز جن کا نام بھی بڑے بڑے کھراریوں اور فرنچائزیوں کے پسینے چھٹانے کے لئے کافی تھا ہاردک پانڈیا کے کپتان بنتے ہی اس ٹیم کا راج اور ردبہ بھی ختم ہو گیا ٹونمنٹ کے شروعات میں ہمیں پہلے لگاتار تین میچ ہارے علاقے پھر روحیت شرما نے اپنی محنت اور لگن سے مومبائی انڈیز کو لگاتار دو میچوں میں جیت دلائی لیکن چینے کے خلاف ایک بار پھر وہی کہانی ہوئی جہاں ہاردک پانڈیا کی وجہ سے مومبائی جیت ہوا ایک مقابلہ ہار گئی وہی اپنے ہوم گراونڈ وان کھیڑے کے میدان پر ساتھی روحیت شرما کے شتک پر پانی پھر گیا اور اس سے برا کیا ہو سکتا تھا جہاں ایک طرف ہاردک پانڈیا پہلے ہی ویوادوں گھرے ہوئے تھے روحیت سے کپتانی چھننے کے بعد ہاردک کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک مصیبتیں تھیں تو وہیں اب تو اس کپتانی کے گھمن میں چور ہاردک پانڈیا کو ایک اور جھٹکہ مومبائی کی مالکین نیتا مبانی نے دیا اور روحیت کے چانے والوں کی خوشکبری سنا دی ہے یہاں بہت جلد مومبائی ڈینس کا اگلیہ میچ 18 پہل کو روحیت کے بیسٹ فرینڈ شکھردوان کی پنجاب کنگز کے خلاف ہونے جا رہا ہے یہ مقابلہ پنجاب کے ہومگران چنڈگر کے ملہ پور کرکٹ اسٹیڈیام میں کھلے جائے گا جس میں کئی نہ کئی ہیں پنجاب کا پلڑہ بھاری نظر آ رہا ہے پوائنٹ سٹیبل میں بھی مومبائی انڈیان سارٹ وی پوزیشن پر موجود ہے اور ہماری پلی آپ کی امیدیں دھندلی ہوتی جاری ہیں شاہد اتیاز میں پہلی بار ہوا ہوگا کہ مومبائی کی ٹیمیٹ نے شرمناک دور سے گزر رہی اور ان سب کے کارن کئی نہ کئی ہاردک پانڈیا ہے لیکن کہتے ہیں کہ پاپ کا گھڑا بھرتا جرور ہے اور لگتا ہے کہ ہاردک پانڈیا کے لئے بھی بھی سمیں آ چکا ہے مومبائی انڈیس کو ملی چنگائی کے خلاف اتیاز کے سب سے شرمناکھار نے فینس اور نیتا مبانی کے گزتے کے آگ میں گھیر ڈالنے کا کام کیا ہے تب ہی تو اگامی میچ میں مومبائی کے بھوش کو صدانے کے لئے مومبائی کے منیجمنٹ نے مل کر ایک آفیشل میٹنگ کی جس میں پورا مومبائی کا کینن مینجمنٹ کو اچھ ہاردک اور سب ہی موجود تھے اور اب تو ایک لمبی میٹنگ کے بعد جب نیتا اور اکاش امبانی نے روئی شرمہ سے ملاقات کی ان سے بات چھیت کی تب ایک ایسا فصلہ لیا جو مومبائی انڈیس کے بھوش اور ہاردک پانڈیا کو پورے طریقے سے بدل کر رکھ دے گا جس کا کھلا سکھ اور نیتا امبانی نے کیا ہے جی ہاں نیتا امبانی نے کہا کہ ہم پہلے بھی ایک ساتھ کئی میں اچھا رہے ہیں ہم انہیں ون فیملی بلاتے اور ہمارے فینس اس وقت روئید کے ساتھ ہیں ہاردک نے اب تک ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا جس پر ہمیں پراؤڈ ہو پچھلا میچ بھی ہم انہی کی گلتی کے وجہ سے ہارے ہیں ہم نے سوچا تو وہ روئید کی لیگسک کو آگے بڑھائیں گے لیکن یہاں تو اس کا اولٹائی ہو رہا ہے ہماری ٹیم کی واپسے کے لئے کہیں نہ کہیں روئید کو دوبارہ کمان دینے بہت ضروری ہے کیونکہ اب تو اور ادھک دیری ہوئے بنا ہم ٹونیمنٹ سے باہر ہو جائیں گے اور ہم یہاں نہیں ہونے دے سکتے تو دوستو دیکھا آپ نے کیسے نہیں تم بانی تو اب روئید کو دوبارہ کپتان بڑھائنے کے لئے تیار ہیں جو صحیح بھی ہے کیونکہ روئید کے ہوتے ہوئے کوئی اور کپتان ہی کرے یا شعب آئے وہاں نہیں لیکن اب دیکھنا دلچسپ ہوتا ہے کہ مومبائی کا منجمنٹ کیا فاصلہ لیتا ہے لیکن دوستو آپ کیا چاہتے روئید اور ہاردگ میں کسے مومبائی کا کپتان ہونا چاہیے آپ کس کے ساتھ ہیں نکیمتی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسی شاندار خبروں کے لئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے دنواد